بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر محتم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا کائنات کی شہادت کی مناسبت سے یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں لہذا گزارش کر رہا ہوں تمام اپنے دیکھنے والے اور سننے والوں سے کہ یہ ویڈیوز دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں پچھلے گفتگو ہماری اس مقام پر پہنچی تھی کہ مولا کائنات کو این سجدے کی حالت میں مسجد میں اس ملعون نے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجی میں مرادی ہے اس ملعون نے اور اس شقی تری انسان نے مولا کائنات کو ضرب لگائی اور ضرب اتنی کاری تھی اتنا گہرہ ضرب اس نے لگایا کہ مولا کائنات اسی محراب میں مولا کائنات تڑپنے لگے اور مولا کائنات نے وہاں سے اپنی کامیابی کا اعلان کیا تاریخ میں ہے کہ جب مولا کائنات کو ضرب لگائی گئی تو جیب الانبی نے بھی تڑپ کر آواز دیا کہ لقد قتلہ امیر المومنین کی مولای کائنات شہید کر دیئے گئے مولای کائنات کے اثر کے اوپر ضب لگا دی گئی ہے لقد تحدمت ارکان الحدا اور ارکان حدا مینار حدایت منحدم کر دیئے گئے اس طرح کی آوازیں بلند ہوئیں منادی آواز دینے لگا تو یہ آواز جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں سے ٹکرائی اور انہوں نے جمعہ حسن اور امام حسین کو بھیجا کہ جاؤ بابا کی خبر لے کے آو اور جب آئے ہیں تو بابا کو اپنے اس قیفیت میں اور اس حالت میں دیکھا تو شہزادے رونے لگے اور اس کے بعد پھر مولای کائنات کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ مولای کائنات نے فرمایا کہ بیٹا حسن پہلے ان نمازیوں کی نماز کو پورا کروا دا اس کے بعد مولای امام حسن علیہ السلام نے جماعت کے فرائز کو انجام دیا ہے اور نماز کو تمام کروایا ہے اور اس کے بعد تمام لوگ مولای کائنات کو لے کر چلے ہیں اور جب بیتو شرف قریب آ گیا تو امام حسن کی طرف مولای کائنات متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں یہ ہمارے ماننے والے ہیں لیکن ان سے کہہ دو کہ اب یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اس لیے کہ اب ہم جب گھر میں جائیں گے اور ہماری بیٹیاں ہم کو اس حالت میں دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا اور وہ چیخ مار کے روئیں گے اور جب وہ روئیں گی تو ان کی آوازیں ان کے کانوں تک آئیں گی یہ ہمارے چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں حقیقت بند ہے یہ بات اپنی جگہ پر مسلح میں لیکن یہ ہیں تو نام حرم لہذا ان سے کہہ دو کہ یہ واپس چلے جائیں بہرحال مولای کائنات کی بات تھی اور مولای کائنات نے یہ حکم دیا لہذا تمام لوگ واپس چلے گئے اور اب اس کے بعد تاریخ ملتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس ملون کو لوگ پگڑ کر مولای کائنات کے پاس لے کر آئے اور جب مولای کائنات کے پاس لے کر آئے دیکھئے یہ مولای کائنات کی شخصیت اسے ہمیں در کرنا چاہیے ہمیں عرفان ہونا چاہیے کہ مولای کائنات کسے کہتے ہیں اور جسے اللہ اپنی طرف سے ہدایت کے لیے منتخب کر کے بھیجتا ہے جسے حادی بنا کر بھیجتا ہے جسے رہنمہ بنا کر بھیجتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور جسے لوگ اپنا حادی خود بنا لیتے ہیں وہ کیسا ہوتا اور اسی لئے ہمارے یہاں امامت کا جو سلسلہ ہے ہر انسان امام نہیں ہو سکتا ہے بلکہ منسوس من اللہ جو ہوگا جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوگا وہی ہمارے یہاں امام ہوتا ہم اسی امامت کے ہم قائل ہیں لہذا ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ مولا کائنات یہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے منسوس من اللہ ہے یہ معصوم شخصیت ہے یہ حجت خدا ہے اور عام لوگوں میں اور ان میں یہی نمائیہ فرق ہے کس طریقے کے حادی ہیں آپ دیکھئے کہ مولا کائنات کے سامنے قاتل کو پیش کر دیا گیا یہ امام عادل ہیں یہ وقت کے امام ہیں یہ عادل امام ہیں اور اسی لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات شہید ہوئے شدت عدالت ہے مولا کائنات کی جو شہادت ہوئے شدت عدالت کی بنا پر ہو چونکہ مولا کائنات بہت زیادہ عدل اور انصاف سے کام لینے والے تھے امام عادل تھے لہذا آپ کی جو قدل کی ایک وجہ بنی یہ بھی تھی کہ آپ عدل و انصاف سے کام لینے والے تھے برحال مولا کائنات کے قاتل کو مولا کائنات کے سامنے پیش کیا گیا تو اب دیکھا مولا کائنات نے اس کی طرف نگاہ ڈالا مولا کائنات نے اور دیکھا کہ یہ جو قاتل ہے یہ جو عبد الرحمان ابن ملجی مرادی ہے یہ بہت ڈرہ ہوا ہے بہت سہمہ ہوا ہے اس کے ہاتھوں میں رسمان بندی ہوئی ہیں رسیہ باندھ کے لوگ لے کے آئے ہیں تو لہذا مولا کائنات نے کہا کہ یہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا ہے اس کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے اور پھر مولا کائنات نے اس کی طرف جو مولا کائنات کو دودھ کا جو شربت دیا گیا تھا شربت پیش کیا گیا تھا مولا کائنات نے اس شربت کو اس کی طرف بڑھا دیا چونکہ وہ گھبرایا ہوا تھا لہذا مولا کائنات نے اس شربت کو دیا اب ظاہر ہے کہ یہ امام ہے وقت کے امام ہے ہمیں امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ امام کسے کہا جاتا ہے آج تک تاریخ میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا ہے جو اپنے قاتل کو پانی پھلا اپنے قاتل کو شربت پھلا اور یہی بات ہمیں کربلا میں بھی نظر آتی یہی بات ہمیں سیرت مولا کائنات میں نظر آرہی ہے اور یہی بات ہمیں سیرت امام حسین علیہ وسلم میں نظر آرہی ہے کہ یہاں باپ ہے جو اپنے قاتل کو شربت پھلا رہا ہے اور وہاں کربلا میں بیٹا ہے جو اپنے قاتلوں کو اور اپنے دشمنوں کو پانی سے سراب کر رہا ہے بہرحال مولای کعنات نے شربت اس کی طرف بڑھایا اس نے شربت کو پیا اور اس کے بعد مولای کعنات نے اسے صرف ایک سوال کیا کہ جو خود اپنے آپ میں ایک پوری تاریخ ہے مولای کعنات کی شخصیت کو خود اجاگر کرتی ہے اس کا یہ جملہ اجاگر کرتا ہے کہ مولای کعنات اسے پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا تو نے مجھے کیوں قدل کیا کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی نائنصافی کی ہے کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی عدل و انصاف سے کام نہیں لیا ہے کوئی نائنصافی برتی ہے آخر بتا تو نے میرا قدل کیوں کیا ہے تو نے میرے سر کے اوپر ضرب کیوں لگائی کیا میں تیرا برا امام تھا تو خدا قسم آپ دیکھئے اس کا جواب خود اپنے آپ میں مولای کعنات کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے اور خود وہ اپنے بات کے اوپر وہ پشمان ہے جو اس نے کام کیا ہے جو عمل جو فعل اس نے انجام دیا ہے اتنا قبی ترین فعل جو اس نے انجام دیا اس کے اوپر وہ خود نادیم ہے خود پشمان ہے کی آخر اس نے ایسا کیوں کیا ہے تو جب مولا کعنات اس سے پوچھا کیا میں تیرا برا امام تھا کہ تُو نے میرے اوپر یہ ضرب لگائی ہے اور مجھے مارا ہے تو اس نے بے ساختہ اس کی زبان سے یہی جملہ نکلا کہ نہیں مولا آپ برے امام نہیں ہیں بلکہ میں برا ہوں اور جو خود سے اپنے پیروں سے چل کے جہنم کی طرف جا رہا ہو اسے کون جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے یعنی اس کا خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس نے مولا کعنات کو جو قتل کیا ہے وہ دنیا کی لالش میں قتل کیا ہے اور اس سے اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے یہ جو کام انجام دیا ہے بہت ہی غلط کام انجام دیا ہے اور اس کے بعد پھر مولا کعنات کی وسیعت بھی موجود ہے اس کے صرف جیسا کہ اس کی پہلی قریب میں بھی بیان ہوا کہ مولا کعنات نے وسیعت بھی فرما دی اس کے بارے میں کہ دیکھو اس نے مجھے صرف ایک ضرب لگائی ہے تو اس کو بھی صرف ایک ضرب لگائی جائے اس سے زیادہ اسے ضرب نہ لگائی جائے یہ ہیں مولا کعنات ہمارا لاکھوں سلام ہو مولا کعنات امیر المومنین حضرت علی یا ابنا عبی طالب علیہ السلام پر اور ہمیں فقر ہے کہ ہم ایسے مولا کے چاہنے والے اور ایسے مولا کے پیروکار ہیں خداوند عالم ہمیں ان کے فرامین پر عمل کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور پرودگار عالم اسی کے ساتھ ساتھ ہماری تمام ازاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال لکھئے اور ہمیں ابھی اپنے دعا خیر میں یاد رکھئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ